حضرت شاہ رکن عالم کے سالانہ ارس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ارکے گلاب سے مزار کو غسل دیا درگاہ پر پولوں کی جادر بھی چڑھائی روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکن عالم کے ساتھ سو چھے میں سالانہ ارس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے بچپن میں شاہ جلولہ کے نام سے پکارا جاتا تھا نور امزان مبارک بارہ سو اکی آون میں پیدا ہوئے آپ حضرت بھاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ملتان آباد ہوا تھا شاہ رکن عالم دحمت اللہ علیہ سلسلہ سہر بردیہ کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی خدمات سے بڑے صغیر ہی نہیں بلکہ پورا جنوبی ایشیا نور اسلام سے جگمگا اٹھا تھا انہوں نے بچپن ہی سے فروغ علم، اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کے لیے کام کیا جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں قرآن پاک کی تعلیم میں تفسیر، فقہ اور احادیث کی درسگاہیں قائم کی آپ کی تعلیمات آج بھی اتحاد و یکجہتی اور عمد کا وہ درس دیتی ہیں جس سے رہتی دنیا تک انکار نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سالانہ ارچ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ عقیدت و احترام کے جذبوں کو جانتا ہے جس نے عقیدت سے ان تقریبات میں حاضری دی یا حصہ ملایا وہ اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے حضرت شاہ رکن الدین عالم شیخ الاسلام حضرت بہاود دین زکریہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کردار سے اپنے افکار سے جو ہمیں درس دیا ہم اس پر عمل پیرا ہو سکے